اتر پردیش کی سرکار نے یہ بتایا کہ ان کی حفاظت کی جائے گی اور جب ان کی فائملی کہہ رہی ہے کہ ان کو سلو پوائزن دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے اور ان کے بڑے بھائی جو انپی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس جیل سے اسپطال کو لے کر گئے وہاں پر وہ کنسرن ڈاکٹرز نہیں تھے جو پوائزن ان کو دیا گیا اور اس کے بعد ان کو فوراً ایک دن کے اندر یا دو دن کے اندر واپس جیل بھیجا دیا گیا جس سے ان کی موت واقعی میں ہوئی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کی ایک صحیح طریقے سے انڈیپنڈنٹ انکوائری ہو اور جو فائملی کہہ رہی ہے اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے یہ دوسرا ایسا واقعی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنویکٹڈ پریزنر کو جوڈیشل کسٹڈی میں ان کی موت ہوئی ہے ایک کو تو شوٹ آؤٹ ہوا اب یہاں پر سلو پوائزن جو ان کی فیملی کہہ رہی ہے اس سے ان کی موت واقعی میں ہوئی ہے سر اب تو مطلب اس پہ پولیٹکس ہو رہا ہے اس پہ آپ کا کہکنہ ہے کیونکہ دیکھیں یہ دیکھیں پولیٹکس کا سوال نہیں ہے کیا پولیٹکس ہو رہی ہے نہیں سنیے ایک ادمی تو مر گیا جو جوڈیشل کسٹڈی میں ہے ٹھیک ہے کورٹ نے ان کے پر سنٹنس دیا مگر آپ کی کسٹڈی میں ہے جوڈیشل کسٹڈی میں ہے اور یہ تو دوسرا واقعہ ہے اس میں پولیٹکس کیا ہے جب کسٹڈی میں کسی کی موت ہو رہی ہے اور ان کی فیملی اس اپریہنشن کا اظہار کر چکی ہے سپریم کورٹ وہ لوگ کیس ڈالے ہیں تو اس میں پولیٹکس کیا ہے بھائی ایک ادمی کی تو موت ہو گئی نا اسے پولیٹکس کرنا کیا ہے وہ تو اپنی جان دے دی جان چلے گئے ان کی تو پولیٹکس کیا ہو رہی ہے اب جان کی جانے کی سمیداری کس پر ہے اس پولیٹکس کیا کرنا ہے اس پر تو سچائی کو جاننا ہے جسٹس کو جسٹس کرنا چاہیے سر وارس رول is prevailing سر وارس رول is prevailing سر وارس رول is prevailing